تو میں چاہوں گا شفقت آپ پلیز اس کے پر بات کریں شکریہ وزیراعظم صاحب زندگی کے مختلف شعبہ جات کی طرح تعلیم کو بھی بہت سارا چیلنج تھا تو وزیراعظم نے ہمیں دو واضح ہدایت اور دو واضح پلان شروع میں دیئے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی تعلیم علم ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہم تعلیم کا عمل کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھ سکے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ کوشش کریں کہ سارے ملک میں جو بھی تعلیم کے شعبے میں آپ اقدامات کرتے ہیں وہ یقصانیت کے ساتھ ہوں تو جیسے ابھی پروزیراعظم صاحب فرما رہے تھے ہم نے بینالصبائی وزراء تعلیم کی ایک کانفرنس ایک میٹنگ کا ایک ادارہ بنایا اور جو ریگولرلی مل رہا ہے جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے سارے صوبوں کے ساتھ اور ساری اکائیوں کے ساتھ ملکے کیا ہیں اب دو تین جو بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے تھے اور جو کیے اور جو آئندہ بھی جس کے بارے میں سوچ و بچار کرنی پڑے گی وہ پہلا تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کب تک بند رہیں گے ہم نے پہلے اکتیس مئی تک بند کیے پھر سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ سوچا کہ اس کو چھ ہفتے اور بند کیار دیا جائے اور پدرہ جولائی تک بند کیا لیکن ایک دوسرا فیصلہ بھی بہت مشکل فیصلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر امتحانات ناممکن ہیں تو بچوں کو اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے تو کس طرح بچوں کو اگلی کلاسز تک بھیجا جائے تو اس میں ہم نے پاکستان میں جو انتیس بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور بینوڑ سبائی عزراء کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو آپ نے اخبارات میں اور باقی پڑا ہوگا مختصر بات یہ ہے کہ نومی دسویں گیارویں بارویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پرموٹ کر دیا ہے اور اس میں جو نومی اور گیارویں کے ہیں ان کو اگلے سال وہ دسویں اور بارویں کا امتحان دیں گے جو پچھتے سال پہ بھی لاغو ہوگا جو دسویں اور بارویں کے امتحانات ہیں وہ کیونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے نومی اور گیارویں کا ریزلٹ جو ہے اس کی بریاد پہ پرموشن ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ہم تین فیصد اس میں نمبر ایڈ کریں گے کیونکہ سٹیٹسٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ بارویں کا اور دسویں کا جو امتحان ہے اس میں لوگ اپنے نمبر جو ہیں ان کو بڑھاتے ہیں تو اس طرح اس طریقے سے ہم نے ایک سپیشل امتحان ہم سوچ رہے ہیں کہ سپٹیمبر اور نومیمبر کے درمیان میں کریں کہ جس میں جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس میں امتحان دے سکے تو اس لیے اور اس کا بڑا اچھا ایک رییکشن آیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارے فیصلے جو ہے ہم نے بشاورت سے کیے اور سارے بورڈ جو ہے ان کے ساتھ کیے دوسرا پرانوشن صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے تو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ایک تو ہم نے ٹیلی سکول شروع کیا جو کہ ہم نے یہ بیماری آنے کے پندرہ دنوں کے اندر اندر وہ سکول جو ہے اس کا اجراع کر دیا جو دس گھنٹے روز طلبہ کو تعلیم دے رہے ہیں دوسرا ہم نے ابھی ایک کام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم ریڈیو کے ذریعے بھی تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ بچوں تک تعلیم کے جس سبق ہیں اسباق ہیں ان کو ہم پہنچائیں گے اور تیسرا یونیورسٹیز لیول پہ شروع شروع میں ہمیں کچھ پرابلمز آئے ہیں کیونکہ ہمارے جو ساتھ ساتھ تھے ان کی بھی ٹریننگ نہیں تھی کہیں کہیں ہمیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم آیا لیکن ہم آہستہ آہستہ ان سارے مراحل کو تائک کرتے یونیورسٹی لیول پہ آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر کے ذریعے اور اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس نظام میں روز بہتری آئی جاری ہے کیونکہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ بہتر ہوتے جارے ہیں اس کام میں اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو ان سارے علاقوں میں جہاں پہ ابھی سعی طرح وائی فائی یا کمپیوٹر کی یہ جو کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ ہم ایک جامع منصوبہ بنایا ہے جہاں پہ ہم مزید کنیکٹیوٹی کو پھیلائیں گے تاکہ بچے جو گھر پہ موجود ہیں ان کو دور سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو تو یہ مختصراً بہت سارے اقدامات جو ہم نے ایڈوکیشن میں کی ہیں آپ کی ہدایت پہ وہ میں نے ارز کیا بہت شکریہ شفقت